اس ویڈیو میں ہم ڈیٹا کو سورٹنگ کرنا سیکھیں گے کہ اس سلیکٹ کی جو اسٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس ڈیٹا ویسے ہی حاصل ہوتا ہے جس طرح ہم نے اس کے اندر بنائے با ہوتا ہے لیکن اگر ہم ڈیٹا کو کسی خاص کولم پر سورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سلیکٹ کیوری میں آرڈر بائے کا جو ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں جیسے فر اگزمپل میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ کے پہلے آرہا ہے دی آرہا ہے پھر اس آرہا ہے تو یہ الفیٹیکل جو ہے وہ سورٹ ہو جائے کہ پہلے دی آرہا ہے پھر کے آرہا ہے پھر اس آرہا ہے یا میں چاہتا ہوں اس کولم کے ذریعے جو ہے وہ سورٹنگ ہو جائے یا میں چاہتا ہوں اس کولم کے ذریعے کنٹری وائز جو ہے وہ سورٹنگ ہو جائے تو اس کو دیکھتے ہیں ذرا کہ کس طرح سے اس کو ہم کیوری کے اندر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم select کریں گے all تمام کی تمام column select کر لو from select all from اب جس table سے ہم کرنا چاہتے ہیں تو authors اس وقت تمہارے پاس open ایسی سے ہم کر لیتے ہیں authors یہاں تک تو اکے ہے پشلی ویڈیو میں بھی دیکھا تھا تو یہ table select ہو جائے گی ہمارے پاس اب اس سے آگے ہم sorting کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں order by ہمیں یہ دو keyword کا استعمال کرنا ہوگا order by اور اب جس column کے ذریعے ہم اس کو sorting کرنا چاہتے ہیں اس column کا ہم یہاں پہ نام دیں گے تو for example میں چاہتا ہوں author first name جو ہے اس کے اعتبار سے ہو جائے تو اس کو ہم یہاں پہ author یہاں پہ order by author first کر دیتے ہیں اور انٹر کریں تو یہ دیکھیں author first کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ ڈی ریکوزیشن ڈی دیکھیں 312 ہو گئی یہاں پہ smith s k d r لیکن یہاں پہ جو ہے alphabetical وہ j پہلے آ رہا ہے m اور پھر s آ رہا ہے ٹھیک ہے تو i hope کہ آپ کو سمجھنا آیا ہوگا اور اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ author first کی جگہ author last کر دیں تو اب یہ جو دوسرا والا ہمارے پاس column ہے author last کا اس پہ انٹر کریں تو اب اس کے اعتبار سے یہ دیکھیں اب ڈی کے ایس آ گیا اور یہ ڈو ون تھری ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح کنٹری ویس کریں تو یہ تو وہاں ہی ہے تو یہ ہی رہے گا کنٹری ویس بھی کر لیتے ہیں تو اب کنٹری ویس دیکھیں کہ ون ٹو تھری میں ہو گیا پی کے پی پی اور یوں ہو گیا اچھا اس کے در ایک چیز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ order یہ بائی ڈی فال جو ہم order بائی کو استعمال کرتے ہیں تو یہ اسکینڈنگ آرڈر میں یعنی اے ٹو زٹ پہ جو ہوا سورٹنگ کر رہا ہوتا ہے اگر ہم بائی ڈی ہم چاہتے ہیں کہ یہ اے ٹو زٹ کے بجائے زٹ ٹو اے یعنی ڈسکینڈنگ آرڈر میں جو ہوا سورٹ کریں تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا تو یہاں پہ میں آتھر فرسٹ لیتا ہوں آتھر فرسٹ کے بعد پھر یہاں پہ مجھے کرنا ہوگا ڈسکینڈنگ ٹھیک ہے یا آتھر فرسٹ ہم یہاں پہ ریکوزیشن آئیڈی لے لیتے ہیں ریکوزیشن آئیڈ ریکوزیشن آئیڈی ڈسکینڈنگ کر دیا ہے ڈی اے سی لکھائے تو اب یہاں پہ دیکھائیں تو اب یہ تھری ٹو ون میں آرہا ہے ٹھیک ہے یعنی پائی ڈی فالٹ یہ ون ٹو تھری ہوگا اگر میں اس کو یہ کرتا ہے سلیکٹ فروم آتھر آرڈر بائی ریکوزیشن آئیڈی تو یہ ون ٹو تھری کی سریز میں سورٹ ہو جاتا لیکن جب اس کو میں نے ڈی اے سی یعنی ڈسینڈنگ ڈسینڈنگ آرڈر میں اس کو کر رہا ہے تو اب یہ الٹا چل رہا ہے زی ٹو اے یعنی ٹھری ٹو ون پہ یہ ہو رہا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھنا آیا ہوگا اب اگلی ویڈیو میں ہم مزید اس کو پا کام کریں گے کہ کچھ سیلیکٹ کرنے اور ہم مزید کیا کیا کیوریز جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں